کامران اکمل صاحب کی بھی جو ہے گاڑی چیک کی گئی ہے بھی ٹیکس کلیر ہے الحمدللہ چیک کر رہے ہیں چیک کروائیں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار رپیہ یہاں پہ موقع پہ جمع کر رہا ہے ابھی تک کتنی صبح سے ریکووری کر لیا آپ اس ٹائم ہم نے کوئی ساڑھے تین کروڑ کر لیا دھولے کی گاڑی ہے اس کو بھی ایک ریمٹ نہیں ہے وہ بھی آئی ٹیکس پے کرے گا تو پھر اپنی جو باقی رسومات ہیں وہ ادا کرے گا جی کون مر گیا کیوں روکا ہے آپ کو کوئی تو مر ہے اس ملک سے جو سب کچھ ٹھیک ہو ابھی آپ کو کیوں روکا ہے یہی تو نہیں پتا چل رہا ہے پتا لگانے کہ ایک ٹیکس شاڑ ہے اچھا کس کا گاڑی کا نہیں ہماری گاڑی کا نہیں ہو سکتا کہہ رہے ہیں کتنا ٹیکس شاڑ ہے پانچ ہزار تین سو دس روے ایک سال گئی پانچ ہزار شاڑ نکلا ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا ہم تو ایسی کرتے چلے آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجٹل ناظرین اس وقت ڈیفنس مور پر موجود ہیں جہاں پہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف سے ایک ناکہ لگایا گیا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گاری پر لکھا ہوا ہے کہ ٹوکن ٹیکس نائندگان اور جالی نمبر پلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ ہر گاری کو روک کے چیک ہیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا ٹیکس ادای کیا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ موقع پہ ٹیکس ادا کریں ورنہ آپ کی گاری بند ہو جائے گی کیا معاملہ تھا ہے آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی کون مر گیا کیا ہوا ہے کیوں روکا ہوا آپ کو کوئی تو مر ہے اس ملک سے جو سب کچھ ٹیک ہو ابھی آپ کو کیوں روکا ہوا ہے یہی تو نہیں پتا چل رہا ہے پتا لگانا ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس شیکس شاٹ ہے اچھا کس کا گاڑی کا نہیں ہماری گاڑی کا نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے ہیں کتنا ٹیکس شاٹ ہے پانچ ہزار تین سو ایک سال کئی پانچ ہزار شاٹ نکلا ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا ہم تو ایسی کرتے چلے آئے ہیں ابھی جمع کر آگے وہ بیجیں گے کوئی نہیں ابھی کدھر جا رہی ہیں آپ ماشاءاللہ اتنا تیار ہو میٹھا شادی میں جا رہے ہیں جائیں گے تو شادی پہ جا رہے ہیں پلیس آئی ریکویسٹ یو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نہیں آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ تھوڑی ہم تو نہیں تھوڑ کہ پانچ ساتھ تین سو دس کٹی دارے رکم نہیں ہے نہیں میں کرویسٹ کروا دوں گا یہ میں بیمار تھا میں نے کہا تھا یہ مطلع ہو گیا تھا اب میرے سٹنٹ ڈالا ہوا ہے میں نے اس لیے آپ بھوکایا آپ اسے کریں آپ کارٹ رکھوا گئے ٹھیک ہے کارٹ نہیں ہی تو آیا تھا میں آج کارٹ نہیں ہے ایترے امیر نہیں ہے ہمارے پاس کارٹ نہیں ہے آئی ڈی کارٹ آئی ڈی کارٹ نہیں آئی ڈی کارٹ تو نہیں لکھا ہے یہ تو ہر امیر غریب سب کے پاس بیٹا شادی میں کیا کارٹ لے کے جائیں گے اسی چیز ہے آپ کی مشکو اپلے بل نہیں ہے سلام علیکم سر کوئی ڈوکمنٹ نہیں ہے نہیں واقعی ہے مگر اس وقت وہ نہیں ہے میں شادی میں سے آ رہا تھا آپ کی میرے پانی ہے ایسا کرتے ہیں بائی جان سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جمع کروا دیں گے شادی سے آ رہے ہیں ان کے پاس ابھی کارٹ شاڑ نہیں ہے سر کوئی کریں کوئی میرے پانی ہماری وجہ سے جائیں گے بھی نہیں وہ وہ دیکھیں ان کی بیٹا تین سو دس کے لیے فیملی سر وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے آ رہے ہیں کوئی دے دیوں گے توکن ہے نا لگوا دیں گے آپ کو چلانا ہے اور ہمارے افسروں نے ہمیں پوچھنا ہے کیا آپ نے کیا چھوڑا ہم نے کہا بھی تو کچھ کہتے ہی نہیں ہم تو بچہ رکھو سر کوئی کرتے ہیں میرے پانی فیملی ساتھ آپ کو سکتا ہے چلیں ہم ان کا گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے منڈے ٹیوز پیسے جمع نہ کروا ہے ہم اس گاڑی کو سسپینڈ کر دیں گے پھر یہ روڈ پہ کئی بھی مسئلہ ہو جائے گا جاتا ہم نہیں نہیں وہ آپ کو دن دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو دن میں کروا دیں گے سر جمع چلان دیں گے کیا دیں گے سر اونلائن سر اونلائن بینکس رہی ابھی شادی سے آ رہی ہیں بلکل کے لئے ہمارے مرکی ہے بھائی کے کہنے ہیں ہمین آپ کو دے رہے ہیں جمعہ رہا تک ٹائم دے رہے ہیں آپ جمعہ کر دیں گے گا دن میں آپ آپ اونلائن پتہ ہے جمعہ رہے ہو گا آپ اونلائن تو بھی کر دیں گے آپ کو دن میں گا کر دیں گے کستوں میں کستوں میں آدمی ہے انکم ہے کہ انکم ہے کہ کستوں کا دیکھا ہے اسے سب کچھ باتا ہے کہ ٹوکن پیگ کرنے بڑا لکھا آدمی ہے بڑا لکھا آدمی ہے چلے آپ بھی جمعہ رہا تھا ٹوکن پے کر دیں گے یہ اسے زمان پر لیڈیز ہیں فیملی آپ شادی پر جا رہے ہیں وہاں بھی لیٹ ہو رہے ہیں اس ویسے آپ کو چانسے رہے ہیں مجھے بتا ہے آپ نے کر دینا ہے ٹوکن کے لیے ہونا آپ کل گاری سسپینٹ کر دیں گے جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے سال کا سال کا سال کا سال کا انشاءاللہ کروا دیں گے جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے کرنا چاہیے پہ چلے ناظرین یہ ایک فیملی ہے یہ شادی سے آ رہے تھے اور بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈاکومنٹ نہیں ہے جمعہ رہاں کو چک کریں گے اس کو دوبارہ انہوں نے فیل لے لی اب آپ اس کو جمعہ رہاں سے پہلے کن کا کن کا خان صاحب کا خان صاحب کا کلیر ہوگا نہیں تو یہ روک لیں سکتا ان کے گھر جا کے چک کریں لازمی چک کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں روڈ چیکنگ روڈ چیکنگ ہے خان صاحب کیسے چیکنی ہوا ہوا کہ خان صاحب اگر گاڑی روڈ پر لے کر آئیں گے خود ڈرائیو کر رہے ہوں گے ڈرائیور تب ان کا ٹوکنٹک چیک کریں ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ لگ رہی ہے جی نہیں خان صاحب کے ساتھ ایک ہی ہمارا بھانvelop چاں آپ خان کی طرف ہے بیٹا آپ کا عمران کھان کی طرف ہے جی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ clo earliest کی گھر لیار ہم غیر قانونی کام کریں نہیں سکتے ھاے کبھی بھی نہیں یہاں گا کیاκι گھار کے bathroom کرواتوں ھاں صاحب کی گھاری انی کی فیملی ہے وہ کہہ رہے ہے آپ ان کی گھاری منز کروا ساتھارا کہ خان س آپ کا سپورٹر ہے مرور گھاری ہو اجیا ہے ناظرین بڑی اچھی کہانی تھی ماما منع نہیں کرتی خان صاحب کو سپورٹ کرنے سے نہیں نہیں ماما منع کرتی ہیں پر آپ وہ بتے جو یوت ہے الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ناظرین یہاں پہ گاری انہوں نے روکی ہے جو بقائدہ طور پہ تیار ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آج براز پہ سمال ہونی تھی اور انہیں روک لیا گیا اسلام علیکم سر جی کدھر تیار کرنے گاری جا رہے ہیں شادی ہے بھائی کی شادی ہے ٹیکس کیا ایک سال کا ٹوکن شارٹ ہے وہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں موبائل سے وہ بھی پہ کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انہوں نے مجھے کس ٹائم روک دیا یار میں وہ سوچ رہا ہوں وہ انزال کر رہے ہیں اور ساڑھے چیزے ساتھ مجھے واپس آنا لے کے دھولے کو پہنچنا ہے وہاں پہ بھائی کی بھائی کی پہ رات ہے سر آپ فورن کریں سر فورن کر رہے ہیں سر وہ اب نیٹ رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا کر رہے ہیں ہم تو دپارٹمنٹ کی طرح سے جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دےھیھی میں تو سن میں نہ بھی دیکھیں یہ دولے والی گاڑی کو بھی ہم نے نہیں چھے دےہرے ہوں چکر رہے ہیں یہ بھائی سے لیٹ نہ ہو جائیں لیکن انفورسنی طرف ان لوگوں نے آپ کو ان نگڑ پلا تنگی لے جانے سے بھائی پہلے ٹیکس پے کریں بھائی نے کہا کہ بھائی لے کے جائیں لیکن پہلے ٹیکس پے کریں لیکن پہلے ٹیکس پے کریں تیکچی آپ کیا جائزگیش کرنے لگے ہیں ہاں جی یہ جائیں گے انشاءاللہ ٹیکس پے کر کے اس کے علاوہ نہیں جانے سے انہیں ٹیکس پے کرنے بھائی کی شادی ہے اب میں بہت جلدی میں ہوں مجھے گھر سے بھی پڑھیں گھر پڑھ جائیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بلکل قانون سے لا علمی کوئی ازن نہیں ہے بے شک ہی اسے میں بیٹ کر رہے ہوں گے فون آیا ہے ہاں جی فون آیا ہے کہہ رہے ہیں یار کہاں رہ گئے وہ بھائی کی لب میری جائے رینج میری جائے فوٹو شوٹ ہے اور وہ براد ہے ولیم ہے ولیمہ ہے آج ولیمہ ہے جی جی ماشاءاللہ چلے براد ولی تو ٹینشن ختم ہوئی آجا مجھے بتائیں کہ بھائی کی لب میری جائے رینج میری جائے یہ یہاں کے مناظر ہیں اور یہاں پہ جو دھولے کی گاری ہے اس کو بھی گرمٹ نہیں ہے وہ بھی آئی ٹیکس پے کرے گا تو پھر اپنی جو باقی رسومات ہیں وہ ادا کرے گا ناظرین اس وقت کیولیٹی گراؤنڈ کے قریب موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک ناکہ لگایا گیا تھا اور ان گاریوں کو چیک کیا جا رہا ہے جن کی ٹیکس کے ادائیگی نہیں ہوئی بھی ہمارے ساتھ جو ہے افسران موجود ہیں اسے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میاں وکاس ابھی ہم نے یہ چیکنگ کر رہے ہیں ایک لاکھ سنتی سے زہار ریکوور کی ہے جو کہ ہم نے ناظرین کامران اکمل صاحب کی بھی گاری کا ٹیکس 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 کیا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کامی بھائی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا بھی ٹیکس ٹیک کیا جا رہا ہے آجیں آجیں ساتھ اسلام علیکم کامی بھائی کیسے آپ کامی بھائی ٹیک ہے آپ کامی بھائی ٹیکس کلیئر ہے چیک کر رہے ہیں چیک کروائے ہیں کامی بھائی کا ٹیکس کلیئر ہے کامی بھائی سٹار آدمی ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا کامران اکمل صاحب کی بھی جو ہے گاڑی چیک کی گئی ہے اور دیکھا یہ ہے کہ کیا ان کے ٹیکس کلیئر ہے یا نہیں ہے جی جی یہ ایک لاکھ سنتیس ہزار ہم نے موقع پر ریکاورڈ کی ہے جی یہ گاڑی ہے تابیش ان کا نام ہے بہت اچھا کوپرٹ کی ہے انہوں نے ایک لاکھ سنتیس ہزار آن دی سپورٹ اٹھتیس ہزار ایک لاکھ اٹھتیس ہزار بھائی جان یہ کب سے ٹیک جمع کر رہے تھے یہ تو میں نے گاڑی نہیں لی تھی اس ویعہ سے نا تڑھا دیر ہوگی مجھے آپ نے بھی موقع پر جمع کر رہے ہیں یہ میرے پاس ہے یہ تو ایک لاکھ سنتیس ہزار ہے ایک وقت تو آپ پرشان ہو گئے ناظرین انہوں نے ایک لاکھ سنتیس ہزار پیا یہاں پر موقع پر جمع کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے جب گاری لی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیکس کلیئر ہے یا نہیں کلیئر آپ نے موقع پر جمع کر رہے ہیں یہ ہی کرنا پڑھنا تھا کیونکہ افیسر بہت سٹرکٹ ہیں انترہ ان کو کافی کیا ہے کیا انہوں نے روکا تو کیا آپ نے کوئی ٹیکٹک نہیں اختیار کی کہ میں نکل جوں نہیں نکل لیکن نہیں کی سفارش کی گئے لیکن نہیں وہ سفارش کروائی ہے کئیوں کی کروائی ہے کئیوں کی کروائی ہے لیکن کروائی ہے لیکن نہیں مانے ایک سائز کو افیسر آپ نے گھر فون کی ہے یہ میرے بابا پیشے والی گاڑی میں والی صاحب آیا ہے وہ انہوں نے پھر آگے پیسے دیا تو پھر نکلیں بلکل لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب کہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ مطلب روکتے ہیں ان لوگوں کے ہیں جو لوگ جب تھک جاتے ہیں بیاد جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ان کو تھکنے کے بعد دوبارہ رس مل جاتا ہے پھر کیپچر کرنا شروع کرتے ہیں اس لئے فیل ہو رہا آپ پکڑے گئے نہیں نہیں ابھی دو گاریاں گئی ہیں وہ لڑکی کو نیچے دے گئے ان سے پکڑی نہیں گئے ایسا کوئی بات نہیں ہے ایک لاکھ اٹھتی سار آپ نے جمع کرا دیا آپ کے لئے رہے ہیں سر آپ جائے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے رائش آف ور کی وجہ سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے ایسی کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہماری ٹیم بہت کوپریٹیو ہے ڈریکٹر جنرل صاحب کی حدایت پر ہم نے ڈریکٹر آسف صاحب ہمارے انچارج ہیں تمام گاریاں چیک ہی جائیں تمام گاریاں چیک ہی جائیں ابھی کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے ابھی ایسا کیا ہوا کہ مطلب کہ یک دم ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم نے اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا ایکچلی ریکووری کافی ڈون تھی اور اس کے لئے ہم دن رات میند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تلہ اپنا ٹاگٹ پڑا کر لیں گے ابھی تک کتنی صبح سے ریکووری کر لیا آپ اس ٹائم ہم نے کوئی ساڑھے تین کروڑ کر لی ہے ساڑھے تین کروڑ آورالین لہور پلس نیو ریجیسٹریشن آفیس میں بھی ایک دن میں یہ کب تک معاملہ چلے گا؟ جب تک ریکووری ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو جاتی ہنڈر پرسنٹ کتنی ہے؟ وہ تو اربوں میں ہوگی ناظرین یہاں پہ کیولیری گراؤن کے پاس ایک روڈ جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے اور چیک ہیا جا رہا ہے کہ کس کس گاری نے ٹیکس جمع کر رہا ہے کس نے ٹیکس نہیں جمع کر رہا ہے جی یہ دیکھیں جی ایکیس تک کی ان کا پیڈ ہے ٹیکس ان کا دو سال کا ٹوکن شرڈ ہے اب ہم ان سے ان کا ایڈی کارڈ لیں گے ایڈی کارڈ سر پلیس دے دیں ایکیس تک کا سر لگا ہوا ہے بائیس ٹھیک ہے ان کے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹیس تک کیا ہو گیا ٹیک ہے ٹیک ہو گیا ان کا ٹوکن اکی ہے اور جن کا ٹیکس کلیر ہے انہوں نے جو ہے ساتھ ہی انہیں کاغذہ شو کروایا اور انہوں نے ان کو بالکل جو ہے آرام سے جانے دیا یہ صاحب بھی میرا خیال ٹیکس بھار رہے ہیں اسلام علیکم جی سر سر کتنا ٹیکس ہے سر میرا تو ایک سال کئی ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کتنا بنتا ہے چھے ہزار نو سو دیس ان کا ٹوکن تھا اور انہوں نے بھی آن دا سپورٹ یہاں پہ ٹوکن پیٹ کیا ہے اور یہ سلپ جو ہے ان کے وٹس ایپ پہ بھی پوسٹ کی جائے سینڈ کر دیتے ہیں تو یہ انہوں نے انگر کیا نام آپ کا میرا نام جی سلیم امتیاز ہے جی سلیم امتیاز سلیم امتیاز صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی اور روڈ سے نکل جانے نہیں سان نہیں کوئی اصلا میں کمی سوچا ہی نہیں میں نے پہ نہیں کیا اور لیٹ ہو گیا کچھ مدبرنا یہ میرا حق ہے اور مج کرنا چاہیے اب یہ ایک گاڑی سے ایک لاکھٹھتس ہزار پی ایک آرکاور ہو یہ تو دیاتی ہے نا سر یہ تو ریاست کا حقہ نہیں سر حق ہے جی اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے اور ہمارا حق میں ملنا چاہیے یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کیا ہے کہ ریاست کا جو حق ہے جو ٹیکس ہے وہ ریاست کو ملنا چاہیے اور جو عوام کا حق ہے وہ بھی ریاست کی طرف سے ملنا چاہیے اچھا سر آپ بتائیں آپ ماشاءاللہ کیا آپ کی کیا آتھورٹی ہیں ادھر ہم آتھار ڈ کمپیوٹر آفیسر ہم نے آئی ٹی کے ریلیٹڈ سارے ورکنگ کرنی ہے جو جس کا پی ایس ای ڈی نہیں بنا ہوا اس کو ہم نے پی ایس ای ڈی بنا کر دینا ہے اور آن دی سپورٹ آہ اپ اپلیکنڈ کے موبائل کے ذریعے ہی پے ہوتا ہے اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ آہ یہ ٹیکس ویری کرتا ہے گاری ٹو گاری گاری ٹو گاری ٹیکس ویری کرتا ہے تھاؤزنڈ سی کے جاری ٹو ب کے لئے ٹی سی تک لائف ٹائم ہے اس سے اوپہ ڈیفرنٹ کیٹی tocٹ آجاتی ہیں تو ایک ہزار سیسی کر رہا ہے اس پہ کتنا ٹوکن ہے لائف ٹائم ٹائلر کے لیے اس کا پچیس ہزار مفیلے کے لیے 3500 دو سو ہے اور جو ہزار سیسی سے اوپر معاملہ جل جاتا ہے ہزار سیسی کے اوپر جو گاری ہے اس کا پینتیسہ روپے ہے فائلر کے لیے انوین فائلر کے لیے ساڑھے چھے ہزار ہے اسی طرح کیٹا گریہ آ جاتی ہے سلانہ سلانہ جیسے جیسے گھاری کی سی سی بڑھتی جائے گی اسی طرح ہمارے ٹیکس سیکشن کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی بہت سے لوگ یہ جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ جو یہ ناکے واقعے لگے ہوتے ہیں یہ کرولا شرولا تو روک لیتے ہیں پرادو شرادو نہیں رکھتی آپ کے سامنے ابھی ایک لاکھ اٹھتیس ہزار ریکوورڈ کروایا کامران ساتھ بچہ بیٹھا ہوا تھا دیکھیں جی آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہے جی لیکن ہم نے ریکووری کر رہی ہیں ریکووری کر رہی ہیں دن رات ہماری ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی گورنمنٹ کو یہ ٹارگٹ اچیف کر کر دکھائیں گے کب سے کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ سلسلہ کب تک کسی طرح چلے گا صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک فرسٹ شیفٹ تھی اس کے بعد چار بجے سے لے کر شام سات بجے تک یہ چیکنگ ہوگی ناظرین یہاں پہ آہ بقاعدہ ایک ناکہ لگا ہے اور ہر گاری کو روک کے آہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا ٹیکس کلیر ہے یا نہیں ہے اور جن کا ٹیکس کلیر نہیں ہے انہیں آن سپورٹ جمع کروانا پڑے گا اور نہیں تو پیسے ان سے پوچھتے ہیں سر جن کا ٹیکس کلیر نہیں ہے اور وہ آن سپورٹ کیسے جمع نہیں کراتے پھر آن سپورٹ کیسے جمع کراتے تو ان سے کوئی ڈاکومنٹ لے لیا جاتا ہے سیکیورٹی کے دور پر جیسے ہی وہ اپنا ٹیکس پہ کرتے ہیں جی اس کی انہیں رسید دی جاتی چلان رسید دی جاتی ہے آفٹر پیمنٹ جو ہے وہ اپنا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اپنا واپس لے رہا ہے جی میرا کلے رہا ہے اپنا واپس لے سکتے ہیں گاڑی بند کرتے ہیں اگر کسی کا ڈیفالٹ جو ہے ایک سال سے زیادہ ہے تو وہ گاڑیاں بند کرتے ہیں اگر بڑی گاڑی تھی ان کی تو وہ پی نہ کرتے اگر اگر وہ پی نہ کرتے تو اس گاڑی کو ہم امپاؤنڈ کر دیتے بلیس ٹیشن کے اندر اور سر یہ آپ کو آج یہ مثلا کہ آپ تو یہ جو ہے ایک سائز ٹیک ٹیشن کے ہی کام کرتے ہیں یا آپ کو آج یہ ٹاسک میں لگتے ہیں نہیں ہم لوگ ہیں ہی ایک سائز ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ سے نا چھیک ہے چھیک ہے ہمارے ڈیپارٹمنٹ کا یونی فرم کی ہے پولیس کا چینج ہو گیا ایک سائز کا چینج نہیں ہوا ناظرین یہاں پہ ایک سائز ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ناکہ لگایا گیا اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر خاصوں عام کو روک کے چیک کیا جا رہا ہے میں نے بھائی جان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج کے دن میں پورے لاہور میں ساڑھے تین کروڑ کی ریکاوری ہوئی ہے اور میری موجودگی میں یہاں پہ ایک گاڑی نے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار پیار اپنا ٹیکس جمع کروایا ہے اور یہ جو ٹیکس ہے یہ حکومت کی ریاست کی جو ہے امانت ہے اور ہم یہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ایک صاحب نے ہمیں یہ بتایا جی جی ایک انہوں نے بڑی گاری روکی ہے جی جی میں نے ابھی ان سے گلا کیا تھا کہ کیا یہ صرف چھوٹی گاریوں کو ہی روکا جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہم ایک بڑی گاری ہمارے صاحب نے پہلے بھی بڑی گاریاں روکی ہیں اور ابھی بھی بڑی گاریاں جو ہیں روکی کتنا ہے کتنا ان کا ٹیکس نکلا ہے آٹھ ہزار چار سو آٹھ ہزار چار پھر اب کیا ہوگا اب یہ ہم سر ڈاکومنٹس دے دیں اپنے پلیس نہیں آپ ہونڈی سپورٹ ہمیں اپنا آئی ڈی کار دے دیں ڈریونگ لسنس دے دیں یا گاری کی بک دے دیں ہم آپ کو وارننگ سلپ جاری کر دیتے ہیں آفٹر فائیو ڈیز آپ پی بھی کر سکتے ہیں چلیں آپ ابھی آپ وارننگ سلپ کے لیے ہمیں دیں اپنا آئی ڈی کار اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو پھر ہم مجبورن آپ کی گاری امپونٹ کریں گے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈاکومنٹ دے دیں اور پھر پانچ دن میں جمع کروا دیں اترائی وہ گاری بند کر رہے ہیں کہاں پہ پھر ہمیں کہاں سے ریسیو کرنا پڑے گا آپ کو پہتا سلپ دیں گے سلپ ایشو کر دیں گے آپ نے ڈیفینٹس نائنٹی فور کے آفیس میں آنا ہے ہمارے نائنٹی اگر آپ یہاں بھی جمع کرواتے ہیں تو یہ آپ کو ابھی ریسیو دے دیں گے ناظرین یہ ہر خاصوں عام کے لیے ہاں جی وہ آپ نے اون لائن پے کرنا ہے اگر آپ ہون دی سپورٹ پے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر دیں ہم آپ کو پی ایس ای ڈی جنریٹ کر کر دے دیتے ہیں پے کر رہے ہیں یہ آپ پے کر رہے ہیں رسید مل جائے گا جی جی پے کروا دیتے ہیں آپ ہائیں ذرا بھائی راج ہیں گاری سائٹ پر کچھ ناظرین یہاں پہ ہر خاصوں عام کی گاری چیک کر کے اور جو حکومت کی طرف عوام کا ٹیکس بنتا ہے وہ کٹھا کیا جا رہا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے ٹوکن ٹیکس جو نائندگان ہے اور جالی نمبر پلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں پہ تمام ڈیٹیل دیکھی ہیں کہ محکومہ ایکسسائز ٹیکسیشن حکومت پنجابی جانت سے موٹر ویہیکل ٹوکن ٹیکس نائندگان غیر ریجسٹرڈ اور جالی نمبر پلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں پنجاب بھر میں مختلف مقامات پر محکومہ ایکسسائز کی جو ٹیمیں ہیں ناکے لگا کے گاریوں کی چیکنگ کر رہی ہیں پرشانی سے بچنے کے لیے درجہ زیادہ حدایات پر عمل کریں اپنا واجب لدہ ٹوکن ٹیکس گھر بیٹے بزریہ ای پے ای پے آن لائن ادائی کی کریں محکومہ ایکسسائز کی جاری کردہ نمبر پلیٹوں کے علاوہ دیگر تمام نمبر پلیٹوں کا استعمال غلط اور سنگین جرم ہے اور یہ تمام جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن ہے جس کو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ادر وائز آپ کسی بھی مشکل سے دو چار ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ صبح سے تقریباً ساڑھے تین کروڑ کی ریکاوری ہو چکی ہے اور باقی سلسلہ جاری و ساری ہے اپنی رائے سلسل کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ